موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دسکوری سیگرٹس میں خوش آمدید حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان تھے اللہ نے آپ علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمایا پھر آپ علیہ السلام کی جسم میں روپ ہوں کی اللہ تعالی نے آپ علیہ السلام کے لئے آپ علیہ السلام کی بیوی حضرت ہوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا اس طرح آپ علیہ السلام کے ذریعے نسل انسانی کا آغاز ہوا یوں آدم علیہ السلام ابو البشر یعنی تمام انسانوں کے والد اور اما ہوا علیہ السلام تمام انسانوں کی ماں کہلائی آپ علیہ السلام کا لقب صفی اللہ بھی ہے جس کی معنی اللہ کا چناہ ہوا ہے دوستو اب عرض کرتے ہیں فرشتوں کا مقالمہ جو حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش سے پہلے اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا گیا تھا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سامنے حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر فرمایا کہ میں زمین میں انسان کو اپنا نائب بنانا چاہتا ہوں فرشتوں نے عرض کیا کیا آپ ایسی مخلوق بنائیں گے جو زمین میں فساد مچائے گی اور خون بہائی گی فرشتوں نے یہ بات اس لیے کی کیونکہ انسان سے پہلے جنات کو پیدا کیا گیا تھا لیکن انہوں نے زمین میں خوب فساد مچائی تھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کے نام یعنی ان کا علم سکھا دیا پھر ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا گیا فرشتے ان چیزوں کے نام نہ بتا سکے حضرت آدم علیہ السلام نے ان سب چیزوں کے نام بتا دیئے کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم کی لحاظ سے فضیلت عطا فرمائی تھی یہ واقعہ سورہ بقرہ پارہ دو آیت نمبر تیس تا انتالیس میں بیان ہوا ہے اب عرض کرتے ہیں شیطان کا تکبر اللہ سبحانہ وتعالی نے فرشتوں کو حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تمام فرشتوں نے حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کیا لیکن دوستو شیطان نے سجدہ نہ کیا شیطان جنات میں سے تھا لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کی عبادت گزاری کی وجہ سے اسے فرشتوں میں شامل کر دیا تھا شیطان نے تکبر کیا اور حضرت آدم علیہ السلام سے حضرت کیا اللہ سبحانہ وتعالی نے شیطان سے پوچھا کہ تم نے میرے حکم کی نافرمانی کیوں کی شیطان نے کہا میں آدم علیہ السلام سے بہتر ہوں تو دوستو اس نے کہا تُو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا ہے اس لیے میں اسے سجدہ نہیں کروں گا اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا تجھے ہرگز یہ حق نہیں پہنچتا کہ تُو یہاں رہ کر تکبر کریں اس لیے تُو یہاں سے زلیل اور رسوہ ہو کر نکل جا شیطان نے اللہ سبحانہ وتعالی سے قیامت کے دن تک کی محلت مانگی تاکہ وہ اللہ سبحانہ وتعالی کے بندوں کو اللہ سبحانہ وتعالی کے سیدھے راستے سے ہٹا سکے چنانچہ بندوں کی آزمائش کے لیے اسے یہ محلت دی گئی مگر وہ اللہ سبحانہ وتعالی کے نیک بندوں کو سیدھے راستے سے نہیں ہٹا سکے گا دوستو شیطان کے اس تکبر کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور امہ ہوا علیہ السلام کو ازمائش میں ڈال دیا اللہ سبقان و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے لئے حضرت ہوا علیہ السلام کو پیدا فرمایا اور ان دونوں کو جنت میں رکھا اللہ سبقان و تعالیٰ نے انہیں اجازت دی کہ جنت میں جہاں سے چائیں کھائیں پیئیں لیکن ایک درخت کے پاس جانے سے منع فرما دیا شیطان نے ان دونوں سے کہا کہ کیا میں آپ کو ایسے درخت کے بدلے میں نہ بتاؤں کہ جس کا پھل کھانے سے آپ دونوں فرشتے بن جاؤ اور آپ کو ایسی زندگی اور بادشاعت مل جائے جو کبھی نہ ختم ہو وہ قسمیں کھانے لگا میں تو صرف آپ دونوں کی بھلائی چاہتا ہوں اگرچہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت ہوا علیہ السلام کا اللہ کی نافرمانی کرنے کا کوئی ارادہ نہ تھا لیکن شیطان کے وسوسے پر ان دونوں نے بھول کر اس درخت کا پھل کھا دیا وہ پھل کھاتے ہی ان کی جنتی لباس نہ رہے اور وہ جنت کے پتوں سے اپنے جسموں کو چھپانے لگے دوستو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت ہوا علیہ السلام کو فوراً اپنی اس بھول کا شدت سے احساس ہوا پھر دونوں نے اللہ سبغانہ و تعالی سے معافی مانگی کہ اے ہمارے رب ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا اگر آپ نے ہمیں معاف نہ کیا اور ہم پر رحم نہ فرمایا تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے اللہ سبغانہ و تعالی نے ان دونوں پر رحم فرمایا اور ان کی توبہ قبول فرمائی اللہ تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو زمین پر اپنا نائب یعنی خلیفت اللہ ہونے کا اعزاز بخشا اور نبی بنایا چنانچہ اللہ سبغانہ و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام اور ہوا علیہ السلام کو زمین پر بیش دیا پھر ان دونوں کے ذریعے بہت سے انسان پیدا ہوئے جن کی ہدایت کے لیے نبوت اور رسالت کا سلسلہ فرمایا گیا اس طرح حضرت آدم علیہ السلام کو پہلے نبی اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی ہونے کا اعزاز حاصل ہوا تو دوستو اللہ سبغانہ و تعالی نے سارے انسانوں کو ہدایت فرمائی کہ شیطان تمہارے دشمن ہے تم اس سے ہوشیار رہنا وہ تمہیں بہکائے گا تم میرے پناہ اختیار کرنا اور میری بیجی ہوئی ہدایت پر عمل کرنا اس صورت میں تمہیں کوئی خوف اور غم نہ ہوگا اللہ سبغانہ و تعالی سیدھے راستے پر چلنے والوں کو اپنی رحمت سے جنت میں داخل فرمائے گا لیکن جو لوگ شیطان کے بہکاوے میں آ کر اللہ سبغانہ و تعالی کی ہدایت پر عمل نہیں کریں گے تو شیطان کے ساتھ وہ بھی جہنم میں ڈالے جائیں گے تو دوستو امید ہے کہ آپ سب کو یہ قصہ سمجھ میں آیا ہوگا اگر نہ سمجھ آیا ہو تو ہمیں کمنٹس کر کے بتائیے ہم آپ کو یہ قصہ تفصیلاً جتنے اپیسوڈز میں ہو سکے ہم آپ کو یہ قصہ سنوائیں گے تو اسی کے ساتھ ڈسکوری سیکرٹس کو دیجئے اجازت نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے تب تک کے لیے اللہ کی حفظ و امان میں رہیں اللہ حافظ